میں نے ہوش سمالا ہے یہ میں دیکھتا آ رہا ہوں اور اب میں تقریباً بور ہو چکا ہوں اگر تلا سازش کیس ایوب خان نے 1968 میں انیشیئٹ کیا شیخ مجیب الرحمن کے خلاف ٹرائل ہو گیا ثابت ہو گیا کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے اس ٹرائل کے حساب سے اس کے بعد اچانک سے وہ رہا ہو جاتا ہے 1970 کے الیکشن میں حصہ لیتا ہے two third majority حاصل کرتا ہے یہیہ خان کہتے ہیں مستقبل کا وہ وزیر آزم ہے اور پھر اچانک سے پھر غدار ہو جاتا ہے یہ میں نے دیکھا ہیدر آباد ٹریبونل جو بھٹو صاحب نے بنایا تھا نیپ انٹی پاکستان ٹیررڈسٹ آرگنیزیشن ولی خان غدار باقی جو قیادتیں نیپ کی وہ غدار ہیدر آباد ٹریبونل انہیں سزا دیتا ہے نیپ قلع دمقرات دی جاتی ہے جنرل سے آتے ہیں سب رہا ہو جاتے ہیں سب کے سیڈیفیکٹ کلین ہو جاتے ہیں ایک غدار پھر کل محب بیوطن نواب خیربخش مری انہوں سے تہتر میں کہا جاتا ہے انہوں نے ہتیار اٹھائے اور بلوچو کو اکسایا افغانستان چلے گئے خود ساختہ جلاوطنی اکتیار کر لی پورا جو میڈیا لگ گیا کہ غدار 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 جنرل سے آتے ہیں نواب خیربخش مری کو کابل سے یہاں بلاتے ہیں اور وہ کوئٹا میں ان کو رہتے ہیں بلوچ انسرجنسی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے دے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک اور پھر اسی کے ساتھ معاملات ایم کیو ایم جناپور اور پھر وہی ڈارلنگ بن جاتی ہے جنرل پرویز مشرف اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا اور اب پھر ظاہر ہے کہ وہ غدار ہیں جیم ابھی چل رہی ہے اکبر بکٹی پوری زندگی انہوں نے پاکستان سے وفاداری کی اس ملک کا وہ نائف وزیر دفاع رہا ایک صوبے کا گورنر رہا وزیر اعلی رہا اور آخر میں اس پہ سٹیکر کیا لگا غدار ہے مر گیا وہ نواز شریف ڈارلنگ رہا سب رہا اور آخر میں کیا ہوا بودی کا یار ہے ٹھیک ہے تو یہ کھیل میں اتنے دیکھ چکا ہوں کہ میں اب اکتا چکا ہوں اچھا مسئلہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ بھئیہ سوال مت اٹھاؤ اگر تمہیں سوال اٹھانا ہے تو پہلے ہم سے مشورہ کر لو اور اس کے بعد سوال اٹھا لو ورنہ پھر مسائل پیدا ہو